اللہ کا ذکر گناہوں سے بچا دیتا ہے اللہ کا ذکر جو بندہ ذکر الہی میں مشبور رہتا ہے ستر گز دور شیطان اس سے بھاگتا ہے یاد رکھی حدیث مبارک کا مفہوم ہے جو زبان ذکر میں شامل رہتی ہے اس سے گناہ دور بھاگتے ہیں شیاطین دور بھاگتے ہیں اور اس کی عواز اس کا سون شیاطین کے لیے تیر کی حیثیت رکھتا ہے ہم اپنے وقت کو زائع نہ کریں زینی کا کوئی پتہ نہیں ہے آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں ہم اپنے اجیام کو ذکر الہی کے ساتھ گزاریں اور اس ذکر کو یاد کریں اور جہاں بھی ہمیں موقع ملے ہم اپنی زبان کو ذکر میں کریں ہماری مجالس سے غیبتیں ختم ہو جائیں ہمارے گھروں میں غیبتیں ختم ہو جائیں اگر ہم اللہ کے ذکر میں مشبول ہو جائیں تو پھر دیکھیں ہمارے گھروں میں بھی رحمتیں آ جائے گی آپ اپنے اپنی صدہ پر یہ اصول اپنائیں اور اخلاق کو پھیلائیں انشاءاللہ اسے بہت فائدہ ہوگا تو اللہ کے ذکر سے ہم آج کی افطاری کی طرف جا رہے ہیں اللہ کا ذکر جو ہے موت کے وقت کلمہ یاد دلہ دے گا اللہ کا ذکر کرنے والا اس کی موت بڑی آسان ہوگی اللہ کا ذکر قبر کے اندر اس کی قبر منبر ہوگی اور فرش سے اس کا استقبال کریں گے اور اللہ کا ذکر پول سرات سے گزرتا ہوا جائے گا اور پول سرات کی آگ پناہ مانگے گی اے بندہ مومن جلدی سے گزر جا تیرے عشق کی آگ نے تیرے نور کی آگ نے مجھے تھنڈا کر دیا ہے یعنی وہ اتنا پیارا اللہ کا بندہ بن جائے گا کہ جنت میں جب پہنچے گا تو رب تعالیٰ کا دیدار ملے گا آئیں اس خاص وقت کے اندر اللہ کا ذکر کریں اور اس ذکر کے ساتھ ان اسماعات کے ساتھ اللہ کو پکاریں اللہ سے دعائیں کریں آنکھیں بند کر کے یکسوئی کے ساتھ ذکر کرنا ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے شرم نہ کریں دو منٹ کی بات ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ افطار کے دسترخان پہ جائیں گے آئیں ملکے اللہ تبارک و تعالی جللہ شاہ رہو کا ذکر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم یا اللہ و یا رحمان یا اللہ و یا رحمان یا اللہ و یا رحمان یا اللہ و یا رحیم یا اللہ و یا رحمان 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 یا اللہ و یا رحیم یا اللہ و یا رحمان یا اللہ و یا رحیم یا اللہ و یا رحمان 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 یا الل یا اللہ و یا ستار